نافرمانی اور شیاطین کو جنہ کو خوش نہ کرے فاسخ کے بغیر اس پر تمام امت متفق ہے یہ قائدے کے طور پر سن دیجئے آدمی اپنے آپ کو عامل کا نام دے یا مرشد کا نام دے یا کوئی بھی نام دے اگر جادو کر رہا ہے والدین کا نام پوچھ رہا ہے یا تصویر طلب کر رہا ہے یا کپڑے منگوا رہا ہے یا کوئی چیز جلانے کے لیے دے رہا ہے اس طرح کے جو بھی کام کروائے جاتے ہیں یہ آدمی آپ کو قرآنی عمل کرنے والا کہے یا کچھ بھی نام دے لے اسلام کی نظر میں جادو کر ہے غیر شرعی کام کرنے والا ہے اور یہ فاسق آدمی ہے سورہ شعراء آیت نمبر دو سو ایک سے دو سو تیس اس آیت میں یہ بات بتلائی گئی کیا میں تمہیں نہ بتلاؤں ان لوگوں کے متعلق جن پر شیاطین نازل ہوتے ہیں یعنی ایسے کاہینوں کے بارے میں جن کے پاس آتے ہیں اور جو لوگ جادو کرتے ہیں فال کھولتے ہیں غیب کی باتیں بتلانے کی کوشش کرتے ہیں یا دعویٰ کرتے ہیں ان لوگوں کے پاس شیاطین اترتے ہیں شیاطین جننات کی ایک قسم ہے انسانوں میں سے بھی شیطان ہو سکتے ہیں جننات میں سے بھی شیطان ہو سکتے ہیں انشاءاللہ ہمارے آئندہ دو دروس جننات کے متعلق رہیں گے اور شیاطین کے متعلق رہیں گے جننات کی دنیا کیسی ہے اور شیاطین کو اللہ تعالیٰ نے کس قدر قدرت دی ہے تکلیف پہنچانے کے لیے وغیرہ وغیرہ بہت ساری تفصیلی باتیں انشاءاللہ آئے گی تو لہذا شیاطین کن پر اترتے ہیں کیا میں تمہیں ان کے متعلق نہ بتلاوں پھر اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو بھی آدمی گنہگار ہے جو بھی آدمی جھوٹا ہی نہیں بلکہ بے انتہا جھوٹا ہے افاک مبالغہ حد درجے جس کا مجھگلہ ہی جھوٹ کہنا بن گیا ہے ایسے افراد پر ایسے افراد پر شیاطین اترتے رہتے ہیں جنات اور شیاطین ایسے کاہینوں کے پاس آتے ہیں اور باتیں بتلاتے ہیں اور ان کی اکثریت جھوٹی ہوتی ہے یہاں پر اور ایک بات ذہنشین رکھنی چاہیے جو آئندہ درس میں جنات کے متعلق تفصیل سے بیان کی جائے گی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اور جنات کو ایسی قدرتیں دی ہیں جو انسان کو عطا نہیں کی گئی ہے جیسے فرشتوں کو پر عطا کیے گئے سورہ فاطر آیت نمبر ایک اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اولی اجنحہ پر والا بنایا اور جنات بھی کئی قسم کے ہوتے ہیں ان میں سے ایک قسم ایسی ہوتی ہے جو ہواوں میں اڑتے رہتے ہیں تو اس طرح سے جنات بہت تیزی سے کام کرنے والے ہوتے ہیں سورہ سبا اگر آپ پڑھیں گے سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا کے بارے میں جو باتیں ہو رہی تھی سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کون اس کا عرش لے کر آئے گا ملکہ کا تخت لے کر آئے گا تو عفریت نامی جن نے کہا کہ میں لے کر آوں گا اس سے معلوم ہوا کہ جنات تیزی کے ساتھ جاتے ہیں آتے ہیں اور وزنی چیزیں بھی منتقل کرتے ہیں لیکن وہی پر ایک اور ایک آدمی تھا جو جنات سے زیادہ ایسا علم رکھتا تھا کہ اس سے زیادہ اس کے پاس قوت تھی اس آدمی نے کہا انا آتھی کا بھی قبل ایر تھدہ الیکہ ترفک آپ پلک جھپکنے سے پہلے میں لا کر رکھ دوں گا تو یہ تمام کام اللہ تعالیٰ نے جنات کو دیئے ہیں ان کے اندر قدرت ہے تو بساوقات کوئی چیز کاہن بتلاتے ہیں تو جنات کی مدد لے کر بتلاتے ہیں یہ غیب کا علم دینا نہیں ہوتا ہے کہ فلان چیز کہاں پر رکھی ہوئی ہے فلان آدمی کہاں پر ہے اور کونسی چیز ضائع ہو گئی تو کس مقام پر ہے تو یہ جنات کی مدد لے کر باتیں بتلانا غیب کی باتیں بتلانا نہیں ہے یہ شرارت ان کی حدود میں ہے ان کی طاقت میں ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اتا کی ہے تو ان آیتوں میں جس طرح سابقہ قول سے معلوم ہوا کہ تمام امت کا اجمعہ ہے کہ یہ فاسق ہی ہے ان آیتوں سے یہ بات معلوم ہی کہ یہ گنہگار بھی ہے عثیم گنہگار اور بے انتہا جھوٹا ہوتا ہے یہ آدمی صحیح بخاری میں آئشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بعض لوگ اللہ کے نبی سے کاہینوں کے متعلق پوچھے یعنی جو لوگ غیب کی باتیں بتلانے کا دعویٰ کرتے ہیں ان کے متعلق سوال کیا گیا تو اللہ کے نبی نے جواب دیا ان کی کچھ حقیقت نہیں ہے یا کچھ بھی نہیں ہے تو ان صحابہ نے کہا یا رسول اللہ فَإِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَ بِالشَّيْءِ يَكُونُوا حقاً اے اللہ کے نبی کبھی کاہین ایسی بات بتلاتے ہیں جو صحیح واقع ہو جاتی ہے اس پر اللہ کے نبی نے جواب دیا تِلْكَ الْكَلِيمَةُ مِنَ الْحَقْ يَخْطَفُهَ الْجِنِّي صحیح بات جنی اچک لیتے ہیں جنات اچک لیتے ہیں اللہ کی جانب سے فرشتوں کو جو باتیں بتلائی جاتی ہے اور جو باتیں فرشتوں کے درمیان گشت کرتے رہتی ہے یہ چوری سے اچک لیتے ہیں کبھی اچک لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں شیحاب ساقب آنے سے پہلے اور کبھی مار پڑتی ہے اور ناکام ہو جاتے ہیں جیسا کہ صحیح بخاری کی اور ایک روایت اس تفصیل کی سراحت کرتی ہے پھر اس کے بعد میں یہ جنی اپنے دوست کاہین جادوگر دوست کے کان میں وہ باتیں اس طرح ڈالتا ہے جس طرح مرغ کی آواز ہوتی ہے مرغی کی آواز ہوتی ہے اور یہ جنی یہ کاہین لوگ اس ایک صحیح بات کے ساتھ سو سے زیادہ جھوٹ ملا دیتے ہیں فَيَخْلِطُونَ مَعَهَا أَكْثَر مِمْ مِئَتِ كَتْبَةِ تو یہ ایک بات ہو سکتی ہے جو لوگ بظاہر جو باتیں صحیح معلوم ہو رہی ہیں یا پھر ابھی اس حدیث کو پیش کرنے سے پہلے میں جس چیز کا امکان بیان کیا وہ بات بھی ہو سکتی ہے امام ابن قدامہ رحمہ اللہ نے المغنی میں کہا کہ جادو کا سیکھنا اور جادو کا سکھلانا یہ ساری چیزیں ایسے حرام ہیں کہ لا نعلم فیہ خلافاً بین اہل العلم کہ تمام علماء صحابہ کے زمانے سے لے کر آج تک تمام علماء اس بات پر متفق ہے کسی نے اختلاف نہیں کیا کہ سیکھنا اور سکھلانا دونوں حرام ہیں جادوگر کی سزا قتل سنائی گئی ہے اور یہی فیصلے عمر رضی اللہ عنہ عثمان رضی اللہ عنہ ابن عمر حفظہ اور دیگر صحابہ سے منقول ہے امام نووی رحمہ اللہ صحیح مسلم کی شرح المنحاج میں کہا کہ عمل السحری حرام جادو کرنا حرام ہے اور بالاتفاق گناہ کبیرہ میں سے ہے بلکہ گزشتہ حدیثوں سے اور آیتوں سے جادو کو شرک اللہ کے ساتھ شرک اور کفر قرار دیا گیا ہے امام ابن تیمی رحمہ اللہ نے فتوہ دیا کہ اکثر علماء اس بات کے قائل ہے کہ جادوگر کافر ہے جسے قتل کرنا بہت ضروری ہے شیخ بن باز رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی آدمی جادوگر ہو اور توبہ کرنے لگے تو کیا اس کی توبہ قبول کی جائے گی کیونکہ یہ شرک سے کم ہی گناہ ہے اس کی توبہ قبول کی جائے گی یا نہیں تو جواب یہ ملا قبول اس معنی میں کہ حد کو ساقت کیا جائے گا کیا یعنی جادوگر کی جو سزا خفر اور شرک کی وجہ سے دائر اسلام سے خارج کرتے ہوئے مرتد کا حکم لگاتے ہوئے یا براہ راست اس غلطی کی سزا قتل سناتے ہوئے جو حد نافذ کی جائے گی اس حد کو ساقت کیا جائے گا توبہ کی وجہ سے تو کہا کہ اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا کیونکہ یہ خود جھوٹے ہوتے ہیں اور یہ جن جنات سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں شیعقین سے یہ بھی جھوٹے ہوتے ہیں اگر واقعی طور پر سچا ہو جادوگر تو اس کی توبہ آخرت میں کام آ سکتی ہے اللہ اور اس کے درمیان کام آ سکتی ہے لیکن دنیا میں اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا گویا یہ اس قدر سنگین جرم ہے جو آدمی کاہن ہوتا ہے جادوگر ہوتا ہے اور غیب کی باتیں بتلانے والا ہوتا ہے یا دعویٰ کرنے والا ہوتا ہے یہ آدمی اللہ کے ساتھ اور ایک اعتبار سے شرک کر رہا ہے سنن نبی دعود میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے صحیح درجے کی روایت براہ راست شرک قرار دیا گیا اور سر بقر آیت نمبر 101 اور 102 میں کفر قرار دیا گیا یہاں پر اور ایک اعتبار سے شرک ہو رہا ہے وہ آدمی علم غیب بیان کرنے کا یا علم غیب جاننے کا دعویٰ کر رہا ہے جبکہ علم غیب اللہ کی صفت ہے توحید ربوبیت میں یہ بات داخل ہے اگر کوئی آدمی علم غیب بیان کر رہا ہے یا دعویٰ کر رہا ہے تو گویا اپنے آپ کو اللہ کے مقام پر رکھ رہا ہے اس اعتبار سے بھی اس آدمی سے غلطی ہو رہی ہے اور شرک واقع ہو رہا ہے بعض جادوگر روحوں کو حاضر کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں حالانکہ روحوں کے متعلق بہت کم باتیں بتلائی گئی ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر پچاسی روح کو حاضر کرنا ناممکن بات ہے بلکہ اسلامی عقیدے کے اعتبار سے حتیل یعنی قطعی طور پر حتمی طور پر محال بات ہے روح چاہے مسلمان کی ہو یا غیر مسلم کی ہو نیک کی ہو یا بد کی ہو ایک دفعہ جب فرشتے قبض کر لیتے ہیں تو دوبارہ اس دنیا میں روح واپس نہیں آتی عالم برزخ میں ممکن ہے بلکہ مستر احمد میں برا ابن عازف رضی اللہ عنہ سے صحیح درجہ کی روایت ہے کہ جب لوگ تدفین کر کے واپس جاتے ہیں فرشتے آتے ہیں اس وقت روح کو دوبارہ ڈالا جاتا ہے جسم میں اس کے بعد ہی سوال جواب وغیرہ یہ تمام چیزیں قبر کے فتنے ہوتے ہیں تو گویا وہ دنیا برزخی دنیا ہے اس دنیا میں جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں اس دنیا میں دوبارہ روح کا آنا ناممکن ہے